انسان کا جوہر شرافت و فضیلت ان میں بطر جائے کمال موجود ہے اور جس غرض کے لئے آسمان و زمین کا سارا نظام ہے اور جس کے لئے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں بھیجی گئی ہیں یہ امت اس میں ساری امتوں میں ممتاز اور افضل ہے قرآن قریب نے اس امت کے متعلق اس خاص وصف فضیلت کا بیان مختلف آیات میں مختلف عنوانات سے کیا ہے سورہ عراق کے آخر میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ارشاد ہوا وَمِن مَنْ خَلَقْنَا أُمَّتٍ يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ یعنی ان لوگوں میں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ایسی امت ہے جو سچی راہ بتلاتے ہیں اور اس کے موافق انساق کرتے ہیں اس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال روحانی و اخلاقی کو باضح فرمایا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات اور خواہشات کو چھوڑ کر آسمانی ہرایت کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی معاملے میں نزاع اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ بھی اسی بے باگ آسمانی قانون کے ذریعے کرتے ہیں جس میں کسی پرام یا شخص کے ناجائز مفاد کا کوئی خطرہ نہیں اور سورہ آدھ عمران میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی اعتدال مزاج اور اعتدال روحانی کے اثار کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ یعنی تم سب امتوں میں بہتر ہو جو عالم میں بھیجی گئی ہو حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو یعنی جس طرح ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں میں افضل نصیب ہوئے کتاب سب کتابوں میں جامع اور اکمل نصیب ہوئی اسی طرح ان کو قوموں کا صحت مندانہ مزاج اور اعتدال بھی اس آلہ فیمانے پر نصیب ہوا کہ وہ سب امتوں میں بہتر امت قرار پائی اس پر علوم و معارف کے دروازے کھول لیے گئے ہیں ایمان و عمل و تقوی کی تمام شاخیں ان کی قربانیوں سے سبز و شاداب ہوں گی وہ کسی مخصوص ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی بلکہ اس کا دائرہ عمل سارے عالم اور انسانی جندگی کے سارے شعبوں کو محیط ہوگا گویا اس کا وجود ہی اس لیے ہوگا کہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جس طرح ممکن ہو انہیں جنت کے دروازوں پر لا کھڑا کر دے اخرجت للناس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ امت دوسروں کی خیر خواہی اور پائیرے کے لیے بنائی گئی ہے اس کا فرض منصبی اور قومی نشان یہ ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرے برے کاموں سے روکے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد الدین النسویحہ کا یہی مطلب ہے کہ دین اس کا نام ہے کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کرے بر برے کاموں میں کفر شرک برعات رسوم قبیحہ فسق و فجور اور ہر قسم کے بد اخلاقی اور ناماقول باتیں شامل ہیں ان سے روکنا بھی کئی طرح ہوگا کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے کبھی قلم سے کبھی تلوار سے غرض ہر قسم کا جہاد اس میں داخل ہو گیا یہ صرف جس قدر عموم و احتمال سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی پہلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی اب تیسری بات غور طلب یہ رہ گئی کہ اس امت کے توسط و اعتدال کے واقع واقعات سے ثبوت کیا ہے اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقادات عمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ نہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے اس کی تفصیل طویل اور تمام امتوں کے اعتقاد اعتقادات عمال و اخلاق اور کارناموں کا موازنہ کر کے بتلانے پر موقوف ہے اس میں سے چند چیزیں بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں اعتقادی اعتدال سب سے پہلے اعتقادی اور نظری اعتدال کو لے لیجئے تو پچھلی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں کو اس کا بیتا بنا لیا اور ان کی عبادت اور پرستش کرنے لگے اور دوسری طرف انہی قوموں کے کوئی دوسرے افراد کا یہ عالم بھی مشاہدے میں آئے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل معاجزات دیکھنے اور برطنے کے باوجود جب ان کا رسول ان کو کسی جنگ جہاد کی رعوت دیتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ یعنی جائیے آپ اور آپ کا پروردگار وہی مخالفین سے قتال کریں ہم تو یہاں بیٹھے ہیں کہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اپنے انبیاء کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایرائیں پہنچاتے ہیں بخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ہر قرن ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عشق و محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان و مال اور اولاد و عابرو سب کو قربان کر دیتے ہیں سلام اس پر جس کے نعم لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کا زمانے میں اور دوسری طرف یہ اعتلال کہ رسول کو رسول اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائیں اہما کمالات و فضائد عبداللہ و رسول مانتے اور کہتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدائے اور منعقب میں بھی یہ پیمانہ رکھتے ہیں جو قصیدہ بردہ میں فرمایا یعنی اس کلمہ کفر کو تو چھوڑ دو جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ معذ اللہ خود خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اس کی سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدائے و سنہ میں جو کچھ کہو وہ سب حق و صحیح ہے جس کا خلاصہ کسی نے ایک مصرے میں اس طرح بیان کر دیا بعد از خدا بزردوئی قصہ مختصر عمل اور عبادت میں اعتدال اعتقاد کے بعد عمل اور عبادت کا نمبر ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے پچھوی امتوں میں ایک طرف تو یہ نظر آئے گا کہ اپنی شریعت کے احکام کو چند تکوں کے بدل فروق کیا جاتا ہے رشوتیں لے کر آسمانی کتاب میں تنمیم کی جاتی ہے یا خلط فتوے دیا جاتے ہیں اور ترہ ترہ کی ہیلے بہانے کر کے شرع احکام کو بدل جاتا ہے عبادت عبادت سے پیچھا چھوڑایا جاتا ہے اور دوسری طرف عبادت خانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے ترکے دنیا کر کے رہبانیت اختیار کر لی وہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو محروم رکھتے اور سختیاں جھیلنے ہی کو عبادت و ثواب سمجھتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا اور دوسری طرف احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مر متنے کا جذبہ پیدا کیا اور قیسروں کے سرح یہ تخت و تاج کے مالک بن کر دنیا کو یہ دکھلا دیا کہ دیانت و سیاست میں یا دین و دنیا میں بیر نہیں مذہب صرف مسجدوں یا خانقہوں کے گوشوں کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی حکمرانی بازاروں اور دستروں پر بھی ہے اور وزارتوں اور امارتوں پر بھی اس نے بادشاہی میں فقیری اور فقیری میں بادشاہی سکھلائی معاشرتی اور تمدنی اعتدال اس کے بعد معاشرت اور تمدن کو دیکھئے تو پچھلی امتوں میں آپ ایک صرف یہ اعتدالی بے اعتدالی دیکھیں گے تو پچھلی امتوں میں آپ ایک طرف یہ بے اعتدالی دیکھیں گے کہ انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں حق نہ حق کی کوئی بحث نہیں اپنی اغراض کے خلاف جس کو دیکھا اس کو کچھل ڈالنا قتل کر دینا لوٹ لینا سب سے بڑا کمال ہے ایک رئیس کی چراغاہ میں کسی کے دوسرے کا ہٹ گز گیا اور وہاں کچھ نقصان کر دیا تو عرب کی مشہور جنگ حرب بسوس مسلسل سو برس جاری رہی ہزاروں انسانوں کا خون ہوا عورتوں کو انسانی حقوق دینا تو کجا زندہ رہنے کی اجازت نہیں جی جا کی کئی بچپنی میں ان کا زندہ ضدگور کر دینے کی رسم تھی کئی مردہ شہروں کے ساتھ ستی کر کے جلا ڈالنے کا رواج تھا اس کے بالمقابل دوسری طرف یہ صفیحانہ رحمدلی کہ کیڑے مکوڑوں کی حقیہ کو حرام سمجھیں جانوروں کے زبیحہ کو حرام قرار دیں خدا کے حلال کی ہوئے جانوروں کے گوشت و پور سے نفع اٹھانے کو ظلم سمجھیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے ان سب بے اعتداریوں کا خاتمہ کیا ایک طرف انسان کو انسان کے حقوق بتلائے اور نہ صرف صلاح و دوستی کے وقت بلکہ عین میدان جنگ میں مخالفین کے حقوق کی حفاظت سکھ لائے عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق عطا فرمائے اور دوسری طرف ہر چیز کی حد مقردت فرمائی جس سے آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کو جرل قرار دیا اور اپنے حقوق کے معاملے میں درگزر اور اف و چشم پورشی کا سبق سکھ لائے اور دوسروں کے حقوق کا پورا احتمام کرنے کے آداب سکھ لائے اقتصادی اور مالی اعتدال اس کے بعد دنیا کی ہر قوم و ملت میں سب سے اہم مسئلہ معاشیات و اقتصادیات کا ہے اس میں بھی دوسری قوم و امتوں میں ترہ ترہ کی بے اعتدالیاں نظر آئیں گی ایک طرف نظام میں سرمایہ داری ہے جس میں حلال و حرام کی قیود سے اور دوسرے لوگوں کے خوشحالی یا بدحالی سے آنچے بن کر کے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لینا سب سے بڑی انسانی فضیلت سمجھی جاتی ہے تو دوسری طرف شخصی اور انفرادی ملکیت ہی کو سرے سے جرم قرار دیا جاتا ہے اور غور کرنے سے دونوں بسادی نظاموں کا حاصل مال و دولت کی پرستش اور اس کو مقصد ذنگی سمجھنا اور اس کے لئے دعا و بھوپ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت نے اس میں بھی احتدال کی عجیب و غریب صورت پیدا کی کہ ایک طرف تو دولت کو مقصد ذنگی بنانے سے منع فرمایا اور انسانی عزت و شرافت یا کسی منصب و عہدے کا مدار اس پر نہیں رکھا اور دوسری طرف تقسیم دولت کے ایسے پاکیزہ اصول مقرر کیے جن سے کوئی بسان ضروریات ذنگی سے محروم نہ رہے اور کوئی فرد ساری دولت کو نہ سمیٹ لے تابل اشترات چیزوں کو مشترک اور وقف عام رکھا مخصوص چیزوں میں انفرادی ملکیت کا مکمل احترام کیا حلال مان کی فضیلت اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے صحیح طریقے بتلائے اس کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ایک مستقل بیان کو چاہتی ہے اس وقت بطور مثال چند نمونیں اعتدال اور بے اعتدالی کے بیش کرنے تھے اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معتدل اور بہترین امت بنایا گیا ہے شہادت کے لئے عدل سقا ہونا شرط ہے لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسط عن عدل سقا اس لئے بنایا گیا کہ یہ شہادت دینے کے قابل ہو جائیں اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص عدل نہیں وہ قابل شہادت نہیں عدل کا تنجمہ سقا یعنی قابل اعتماد کیا جاتا ہے اس کی پوری شرائط کتبِ فقا میں مذکور ہیں اجماع کا حجت ہونا اور طبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت اجماع امت کے حجت ہونے پر ایک دلیل ہے کیونکہ جب اس امت کو اللہ تعالی نے شہادہ قرار دے کر دوسری امتوں کے بالمقابل ان کی بات کو حجت بنا دیا تو ثابت ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت ہے اور عمل اس پر واجب ہے اس طرح کے صحابت عدمان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع تعبین رحمت اللہ علیہ پر اور تعبین رحمت اللہ علیہ ماں کا اجتماع تبا تعبین رحمت اللہ علیہ ماں پر حجت ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمَنَّا سِلَرَأُوْكُ الْوَحِيمِ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تُو پہلے تھا مگر اس واسطے کے معلوم کریں کہ کون تعبے رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں اور بے شک یہ بات پھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان بے شک اللہ لوگوبت بہت شفیق نہایت مہربان خلاصہ تفسیر اور اصل میں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم نے کعبہ ہی قبلہ تجویز کر رکھا تھا اور جس سمت قبلہ پر آپ چند روز قائم رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس وہ تو محض اس مسلحت کے لئے تھا کہ ہم کو ظاہری طور پر بھی معلوم ہو جاوے کہ اس کے مقرر ہونے سے یا بدلنے سے یہود اور غیر یہود میں میں سے کون تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا جاتا ہے اور نفرت اور مخالفت کرتا ہے اس امتحان کے لئے اس عارضی قبلے کو مقبر کیا تھا پھر اصلی قبلہ اس سے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں پر بھی ہوا بڑا سقیل ہاں مگر جن لوگوں کو اللہ تعالی نے سیدھے طریق کی ہدایت فرمائی جس کا بیان اوپر آ چکا ہے کہ احکام الہیہ کو بے چونو چرا قبول کر لینا ان کو کچھ بھی گرا نہیں ہوا جیسا کہ پہلے سے پہلے اس کو خدا کیا حکم سمجھتے تھے اب اس کو سمجھنے لگے اور جو ہم نے جو کہا ہے کہ بیت المقدس قبلہ غیر اصلی تھا اس سے کوئی شخص یہ وسوسہ نہ لابے بس تو جتنی نمازیں ادھر پڑی ہیں ان میں ثواب بھی کم ملا ہوگا کیونکہ اصلی قبلے قبلے کی طرف نہ تھی تو اس وسوسے کو دل میں نہ لانا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہاری ایمان کے متعلق عامال مثلا نماز کے ثواب کو ضائع اور ناقص کر دیں اور واقعی اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت شفیق اور مہربان ہیں تو ایسے شفیق مہربان پر یہ گمان کم ہو سکتا ہے کیونکہ کسی قبلے کا اصلی یا غیر اصلی ہونا تو ہم ہی جانتے ہیں ہم نے تو دونوں کو حرام ہم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا تم نے تو دونوں کو ہمارا حکم سمجھ کر قبول کیا اس لئے ثواب بھی کسی کا کم نہ ہوگا معارف و مسائل کعبہ کی قبلہ نماز ہونے کی ابتداء کب ہوئی اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مطابعین رحم اللہ علیہ مجمعین کا اختلاف ہے کہ حجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب نماز فرض ہوئی اس وقت قبلہ بیت اللہ تھا یا بیت المقدس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ اول ہی سے قبلہ بیت المقدس تھا جو حجرت کے بعد بھی سولت سترہ مہینے تک باقی رہا اس کے بعد بیت اللہ کو قبلہ بنانے کے احکام نازل ہو گئے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مکہ مکرمہ میں یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان نماز پر دیتے تاکہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس کا بھی استقبال ہو جائے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہ ممکن نہ رہا اس میں تحویلِ قبلہ کا اشتیاق پیدا ہوا اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب نماز پرد ہوئی تو مکہ مکرمہ میں تو مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ بیت اللہ ہی تھا کیونکہ حضرت ابراہیم و اسمائل علیہ وسلم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی رہا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مقدمہ میں مقیم رہے بیت اللہ ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے پھر حضرت کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس قرار دے دیا گیا اور مدینہ منورہ میں سولہ سترہ مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا قبلہ تھا یعنی بیت اللہ اسی کی طرف نماز میں توجہ کرنے کا حکم آ گیا تفسیرِ قردوبی میں بحوالہ ابو عمر واسی کو اصحاب قولین قرار دیا ہے اور حکمر اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد چونکہ قبائلِ یہود سے ثابتہ پڑا تو احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معنوس کرنے کے لیے انہی کا قبلہ بے اذن خداوندی اختیار کر لیا مگر پھر تجربے سے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ درمی سے بعد آنے والے نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصلی قبلہ یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبا ابراہیم و اسماعیم علیہ السلام کا قبلہ ہونے کی وجہ سے طبعا محبوب تھا اور قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ابو العالی ریاحیر سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف تھا اور پھر ابو العالی نے نقل کیا ہے کہ ان کا ایک یہودی سے مناظرہ ہو گیا یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ وسلم کا قبلہ سخرہ بیت المقدس تھا ابو العالی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام سخرہ بیت المقدس کے پاس نماز پڑھ رہے تھے مگر روخ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہوتا تھا یہودی نے انکار کیا تو ابو العالی نے کہا کہ اچھا میرے تمہارے جھگڑے کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی مسجد کر دے گی جو بیت المقدس کے نیچے ایک پہاڑ پر ہے دیکھا گیا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہی کی طرف تھا اور جنہ آزاد نے پہلا قول اختیار کیا ہے ان کی نزدیک حکمت یہ تھی کہ مکہ مقترمہ میں تو مشرقین سے امتیاز اور ان سے مخالفت کا اظہار کرنا تھا اس لئے ان کا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا پھر حجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہود و نصارت نے امتیاز اور ان کی مخالفت کا اظہار مخصود ہوا تو ان کا قبلہ بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا اسی اختلاف اقوال کی بنا پر آیت مذکورہ کی تفسیر میں بھی اختلاف ہو گیا کہ القبلت اللہ تی کنت علیہا سے کیا مراد ہے قول اول کی بنا پر اس سے مراد بیت المقدس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اولہ تھا اور قول ثانی کی بنا پر اس سے مراد قعبہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قبلہ تھا اور محکوم آیت کا دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ ہم نے تحویل قبلہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا کرنے والے مسلمانوں کے لئے ایک انتحان قرار دیا ہے تاکہ ظاہر طور پر بھی معلوم ہو جائے کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمابردار ہے اور کون اپنی رائے کے پیچھے چلتا ہے چنانچہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد بعض ضعیف الایمان یا وہ جن کے دلوں میں کچھ نفاق تھا اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو اپنی قوم کے دین کی طرف پھر گئے بعض احکام متعلقہ کبھی سنت کو قرآن کے ذریعے بھی منسوخ کیا جاتا ہے جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم میں کہیں اس کی تصریح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابل آن حجرت یا بعد حجرت بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا بلکہ اس کا ثبوت صرف احادیث اور سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے تو جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہوئی تھی تو جو چیز سنت کے ذریعے ثابت ہوئی تھی اس آیت قرآن نے اس کو منسوخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی ہے اور یہ کہ کچھ احکام وہ بھی ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں صرف حدیث سے ثابت ہیں اور قرآن ان کی شرائی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے کیونکہ اسی آیت کے خیر میں یہ بھی مذکور ہے کہ جو نمازیں بھی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ بھی معتبر اور مقبول عند اللہ ہیں خبر واحد جبکہ قرآن تو یہ اس کے ثبوت پر موجود ہوں جبکہ خبر واحد جبکہ قرآن قویہ اس کے ثبوت میں موجود ہوں اور اس سے قرآنی حکم منسوخ سمجھا جا سکتا ہو مقاربہ مسلم اور تمام معتبر کتب حدیث میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجموعین کی روایت سے منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جانے میں بیت اللہ پڑھی اور بعض جوایت میں جگہ عصر کے بجائے زہر مذکور ہے تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم یہاں سے نماز پڑھ کر باہر گئے اور دیکھا کہ قبیلہ بن سلمہ کے لوگ اپنی مسجد میں حسف ثابت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ اب قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو گیا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بجانے بیت اللہ نماز پڑھ کر آئے ہیں ان لوگوں نے درمیان نماز ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیل لیا نمائلہ بنت مسلم کی نوایت میں ہے کہ اس وقت عورتیں جو پچھلی صفوں میں تھیں آگے آگئیں اور مرد جو اگلی صفوں میں تھے پیچھے آگئے اور جب رخ بیت اللہ کی طرف بدلا گیا تو مردوں کی صفے آگے اور عورتوں کی پیچھے ہو گئیں بنو سلمہ کے لوگوں نے تو زہر یا عصر ہی سے تعبیل قبلہ کے حکم پر عمل کر لیا مگر قبعہ میں یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز میں پہنچی جیسا کہ بخاری و مسلم میں باروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ منذکور ہے اہل قبعہ نے بھی نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیل لیا امام جساس رحمت اللہ تعالی نے یہ متعدد روایات حدیث نقل کر کے فرمایا یعنی یہ حدیث اگرچہ اصل سے خبر واحد ہے مگر قرائن قویہ کی وجہ سے اس نے درجہ تواثر کا حاصل کر لیا ہے جو علم یقین کا موجب ہوتا ہے مگر حنفیہ اور ان کے متفق فقہا جن کا ذاتہ یہ ہے کہ خبر واحد سے کوئی قطع حکم منسوخ نہیں ہو سکتا ان پر یہ سوال اب بھی باقی رہتا ہے کہ اس حدیث کی شورت اور تلقی بالقبول تو بعد میں ہوئی بن سلمہ اور اہل قبعہ کو تو اچانک ایک ہی آدمی نے خبر دی تھی اس وقت حدیث کو درجہ شورت اور تواثر حاصل نہیں تھا انہوں نے اس پر کیسے عمل کر لیا جساس رحمت اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان حضرات اور سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ بیت اللہ کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور اس رغبت اور دعا کی وجہ سے ان حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نظر میں استقبال بیت المقدس کا حکم آئندہ باقی نہ رہنے کا احتمال ضرور پیدا ہو گیا تھا اس احتمال کی وجہ سے بقائے قبلہ بیت المقدس زنی ہو گیا تھا اس کے منسوخ کرنے کے لئے یہ خبر واحد کافی ہو گئی ورنہ محض خبر واحد سے کوئی قرآنی قطعی فیصلہ منسوخ ہو جانا منقول نہیں آلے مکبر السود کی آواز پر نماز میں نقل و حرکت کے مفسد نماز نہ ہونے پر استدلال صحیح بخاری میں باب ماجہ فی القبلہ میں حضرت عبداللہ بن عدد اللہ عنہ کے حدیث میں جب خوبہ میں تحویل قبلہ کا حکم پہنچنے اور ان لوگوں کے بحالت نماز بیت اللہ کی طرف پھر جانے کا واقعہ ذکر کیا اس پر علامہ اینی حنافی نے تحیر فرمایا ہے یعنی حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص نماز میں شریک نہیں وہ کسی نماز پڑھنے والے کو تعلیم و تلقیم کر سکتا ہے نید علامہ اینی رحمت اللہ علیہ نے دوسری جگہ اس حدیث کی زیل میں یہ الفاظ لکھے ہیں وَفِهِ اِسْتِمَعَالْمُ صَلَّ الْقَلَامُ مَنْ لَيْسَ فِي سْوَلَاتِ فَلَا يُدْرَ سْوَلَاتُهُ إِلَا حَاكَذَا اِسْمَتُهُ اَتْتَحَابِي اور عام فقہ حنافیہ نے جو خارج سلاح کسی شخص کی اقتداء اور انتباع کو مفسد نماز کہا ہے جو عام وطون وشروع حنافیہ میں منقول ہے اس کا منشاہ یہ ہے کہ نماز میں غیر اللہ کے عمر کا اتباع موجب فساد نماز ہے لیکن اگر کوئی شخص اتباع عمر الہی کا کرے مگر اس میں اتباع کوئی دوسرا شخص واضطہ بن جائے وہ موجب فساد نہیں فقہہ رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی شخص جماعت میں شریک ہونے کے لیے ایسے وقت پہنچے کہ اگلی سف پوری ہو چکی ہے اب پچھلی سف میں تنہا رہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اگلی سف میں سے کسی آدمی کو پیچھے کھیج کر اپنے ساتھ ملا لے اس میں بھی یہی سوال آتا ہے کہ اس کے کہنے سے جو پیچھے آ جائے گا وہ نماز میں اتباع عمر غیر اللہ کا کرے گا اس لئے اس کی نماز فاصل ہو جانی چاہیے لیکن درد مختار باب الامامہ میں اس مسئلے کے متعلق تحریر فرمایا ہے عربی کی تحریر ہے اس پر علامت تحتاری رحمت اللہ نے تحریر فرمایا ہے لِأَنَّهُ اِمْتَضَلَ اَمْرُ الْأَمْرَ اللَّهِ یعنی اس صورت میں نماز فاصل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ در حقیقت اس شخص نے آنے والے کے حکم کا اتباع نہیں کیا بلکہ عمرِ الٰہی کا اتباع کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پہنچا ہے کہ جب ایسی صورت پیش آئے تو اگلی صف والے کو پیچھے آ جانا چاہیے اسی طرح شعر بن اللہ رحمت اللہ علیہ نے شرح وحبانیہ میں اس مسئلے کا ذکر کر کے پہلے فساد نماز کا قول نقل کیا پھر اس کی تردیب کی اس کے الفاظ یہ ہیں عربی کی تحریر ہے ان تمام روایت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی نمازی ایسے شخص کی آواز پر عمل کرے جو اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ خود اس شخص کی دلداری اور اتباع مقصود نہ ہو ایک یہ کہ خود اس شخص کی دلداری اور اتباع مقصود ہو یہ تو مفسد نماز ہے لیکن اگر اس نے کوئی حکم شرائی وصل آیا اور اس کا اتباع نمازی نے کر لیا تو وہ در حقیقت عمرِ الٰہی کا اتباع ہے اس لئے مفسد نماز نہیں ہوگا اس کے تحطاویر عبداللہ نے فیصلہ یہی کیا کہ پھر عربی کی تحریر ہے اب مسئلہ دیرے بحث یعنی آلہِ مکبر وصوت یعنی مائک کا فیصلہ کر لینا آسان ہو گیا کیونکہ وہاں اس آلے کے اتباع کا دور دور بھی وہم نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکوم کا ہوتا ہے کہ جب امام رکو کرے تو رکو کرو جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اس آلے سے صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب امام رکو میں گیا یا سجدہ میں جا رہا ہے اس علم کے اتباع امام کا اس علم کے بعد اتباع امام کا کرتا ہے نہ کہ اس آلے کے حکم کا اور اتباع امام ایک حکم الہی ہے اور یہ کلام اس بنیاد پر ہے کہ آلہ وکر مکبر وصوت یعنی مائک کے آواز کو این امام کی آواز نہ مانی جائے بلکہ اس کی نقل و حکایت قرار دیا جائے اور اہلے پن اس کی آواز کو این آواز امام کہتے ہیں ان کی تحقیق پر تو کوئی اشکال جواز سلات میں نہیں ہے اس مسئلے کی تحقیق پر اہتر کا ایک مستقل مفصل رسالہ یعنی حضرت محمد شفی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مستقل مفصل رسالہ بھی شائع شدہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُنضِيعَ ایمَانَكُمْ یہاں اگر ایمان سے مراد اس کے معروف معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحویل قبلہ پر جو بعض بے وقوف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے اور ان کا ایمان ہی ضائع ہو گیا اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع کرنے والے نہیں بے وقوف لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھریں اور بعض دو آیات حدیث اور اقوانِ صرف میں اس جگہ ایمان کی تفسیر نماز سے کی گئی ہے اور معنی یہ ہے کہ جو نماز سابق قبلہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ضائع کرنے والا نہیں وہ تو صحیح و مقبول ہو چکی تحویل قبلہ کے حکم کا پچھلی نمازوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا صحیح بخاری میں پر روایت ابن عاظب رضی اللہ عنہ اور ترمیزی میں پر روایت ابن عقباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں انتقال کر رہے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا ان کا چا حال ہوگا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کر کے واضح کر دیا کہ ان کی نمازیں سب صحیح و مقبول ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں تحویل قبلہ کا کوئی اثر نہیں پڑے گا وآخر دعبانا ان الحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نبا تقلم مجحك في السماء فلنولینک قبلتا ترواها فولی وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فولوا وجوهکم شطر وین الذین آتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ظبهم وَمَا اللَّهُ بِغَوْفِلٍ عَمَّا يَعَمَّلُونَ بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے موں کا آسمان کی طرف سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلے کی طرف تو راضی ہے اب پھیر موں اپنا طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو موں اسی کی طرف اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں خلاصہ تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل سے کعبہ کی قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امیر وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں کہ شاید فرشتہ حکم لے آوے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پورا کرنا منظور ہے اس لئے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے لو پھر ہم حکم ہی دیے دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیلئے اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصوص نہیں بلکہ سب لوگ پیغمبر بھی اور امتی بھی جہاں کہیں موجود ہو خواہ مدینہ منورہ میں یا اور جگہ یہاں تک کہ خود ویت المقدس میں بھی اپنے چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف کیا کرو اور اس جگہ کے اور اس قبلے کی مقدر ہونے کے متعلق یہ اہل کتاب بھی بالعموم اپنی کتابوں کی پیشنگوئی کی وجہ سے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اس طرح ہوگا یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے مگر عنادن مانتے نہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کاروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں معارف و مسائل اس آیت کے پہلے جملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبہ کا ذکر ہے اس اشتیاق کی مختلف وجو بیان کی گئی ہے اور سب میں کوئی تعارض نہیں وہ سب وجو ہو سکتی ہیں مثلاً یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اتعائے نبوت نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیمی کتابیں کام کرتے تھے اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قرار دیا اور حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا اس لئے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و خواہش یہ تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ وہی قعبہ بیت اللہ قرار دیا جائے یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی چونکہ ملت ابراہیمی کو کم زبان سے مانتے تھے اور اس کی پیروی کے مدعی تھے قعبہ کے قبلہ مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی اور صابق قبلہ بیت اللہ قدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ سولہ سترہ مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قرب ہونے کے بجائے بہت ہی بڑا تھا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی قعبہ کو قرار دے دیا جائے اور چونکہ مقدمان بارگاہِ الٰہی انبیاء علیہ السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے اس لئے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا فلنولینک یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ اسی کی طرف پھیر دیں گے جو سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اس کے پوراً بعد ہی یہ روخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا فولی وجہک اس طرح عمل میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے وعدہ کی خوشی حاصل ہو پھر ایفہ وعدہ کی خوشی قند مکرر ہو جائے یہ سب مضمون قرطبی جساس مظہری سے لیا گیا ہے مسئلہ استقبال قبلہ یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کے عیدوار سے تو ساری سمتیں اور ساری جوہات برابر ہیں قل للہ المشرق والمغرب لیکن مسوالح امت کے لئے بطقادہ حکمت کسی ایک جرت کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لئے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا مجرت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ کے بتاہ تعبق قعبہ کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا اس کا مقتدہ یہ تھا کہ اس جدہ فولی وجہ کا الى القعبت او الى بیت اللہ فرمایا جاتا مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجر الحرام کے الفاظ اختیار فرمائے اس سے کئی اہم مسائل استقبال قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو قعبہ کہا جاتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے اگر ان پر یہ پاوندی عائد کی جائے کہ آین بیت اللہ کی طرف تخ کرو تو اس کی تعامل بہت دشوار ہو جائے اگر ان پر یہ خاص آلات و حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے اور شریعت محمد یا علی صاحبی صلاة و السلام کا مدار سہولت اور آسانی پر رکھا گیا ہے اس لیے بجائے بیت اللہ یا کامہ کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیر عقبے پر مشتمل ہے اس کی طرف رخ پھید لینا دور دور تک لوگوں کے لئے احسان ہے پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دے دیئے گئی ونہ اس سے مختصر لفظ الیل المسجد الحرام تھا اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا شطر دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک نصف شیعہ دوسرے سمت شیعہ باتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مرار سمت ہے تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے بحوالہ بحر محیط مثلاً مشرقی ممالک ہندوستان اور پاکستان وغیرہ کے لئے جانب مغرب مسجد حرام کی سمت ہے تو مغرب کی جانب رخ کر لینے سے استقبال قبلہ کا فرض ادا ہو جائے گا اور چونکہ گرمی صدی کے موسم میں سمت مغرب میں بھی اختلاف ہوتا رہتا ہے اس لئے فقہائ رحمہم اللہ نے اس سمت کو سمت مغرب و قبلہ قرار دیا ہے جو موسم گرمہ و سرمہ کی دونوں مغربوں کے درمیان ہے اور قبائد ریاضی کے حساب سے یہ صورت ہوگی کہ مغرب سیپ اور مغرب شتہ کے درمیان اٹھالیس دگری تک سمت قبلہ قرار دی جائے گی یعنی چوبیس دگری تک بھی اگر دائیں یا بائیں مائل ہو جائے تو سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی نماز درست ہو جائے گی ریاضی کی قدیب و مشہور کتاب شرح چغمنی باب راب سفت شاست میں دونوں مغربین کا فاصلہ یہی اٹھالیس پگری قرار دیا ہے نیچے تفصیل ہے اس میں فرماتے ہیں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں فقہہ کا دوسرا قول ذکر کیا ہے کہ پینتالیس درجہ دائیں یا بائیں مائل ہونے سے سمت قبلہ فوت نہیں ہوگی محمد طقیب سمت قبلہ سمت قبلہ معلوم کرنے کے لئے شرعاً آلات رصدیہ اور حسابات ریاضیہ پر مدار نہیں اس سے ان لوگوں کی جہالت بھی واضح ہو گئی جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کی بہت سی مسجدوں کی سمت قبلہ میں معمولی سفر قدو چار دگری کا دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیا کہ ان میں نماز نہیں ہوتی یہ سراسر جہالت ہے اور بلا وجہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا ہے شریعت اسلامی ہے کیونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے اور پوری دنیا کے ممالک کے لئے ہے اس لئے احکام شریعہ کو ہر شعبے میں اتنا آسان رکھا گیا ہے کہ ہر گاؤں جنگل پہاڑ جزیرے میں بسنے والے مسلمان اس پر اپنے مشاہدے سے عمل کر سکیں کسی مرحلے میں حسابات ریاضی یا استرلاب وغیرہ آلات کی ضرورت نہ پڑے اٹھالیس دگری تک وسیع سمت مغرب اہل شرق کا قبلہ ہے اس میں پانچ دس دگری کا فرق ہو بھی جائے تو اس سے نمازوں پر کوئی اصل نہیں پڑتا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں یہی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاد مدینہ طیب والوں کے لئے تھا کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرام کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے البتہ بینائے مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے صحابہ رضوان اللہ علیہ و اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور صلح صالحین رحمہم اللہ علیہما کا طریقت اس دریعات کے لئے سیدہ سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی بنائی ہوئی پہ مسجد ہوتی اس سے اس کی قرب جوار کی مسجدوں کا رخ سیدہ کر لیا پھر ان کے قرب جوار کا ان کے ذریعے اسی طرح تمام عالم میں مساجد کا رخ تجویز کیا گیا ہے اس لئے بلاد معیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو صلب سے چلاتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مساجد قدیمہ موجود ہیں ان کا اتباہ کیا جائے کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضات صحابہ رضوان اللہ علیہ و اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہ و اجمعین مساجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمائی ہے پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مساجد بنائی ہیں اس لئے یہ سب مساجد مسلمین سمت قبلہ معلوم کرنے کے لئے کافی اور واپی ہیں ان میں بلا وجہ شبہات فلسفیہ نکالنا شرعا محمود نہیں بلکہ مضمون اور موجب تشویش ہے بلکہ بسا اوقات ان تشویشات میں پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حضرات صحابر رضوان اللہ المجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما اور عامت المسلمین پر بدکمانی ہو جاتی ہے کہ ان کی نمازیں اور قبلہ درست نہیں حالانکہ یہ بعتل محض اور سخت جسارت ہے آٹھویں صدی حجری کے مشہور معروف عالم ابن رجب حمدی رحمت اللہ علیہ اسی نبینا پر سمت قبلہ میں علات رسدیہ اور ترقیقات ریاضیہ میں پڑھنے کو منع فرماتے ہیں بلفظ ہی لیکن علم تسعیل سو اس کو اس قدر حاصل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے جس سے راہیابی اور قبلہ اور راستوں کی شنافت ہو سکے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کہ وہ یعنی زیادہ سیکھنا امور ضروریہ سے غافل کر دے گا اور بعض مرتبہ ترقیقات فلکیہ میں پڑھنا عامہ بلاد اسلامیوں میں جو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں ان کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے اس فن میں مشغول ہونے والوں کو ہمیشہ اس قسم کے شرحات پیش آتے ہیں اس سے یہ بھی اعتقاد پیدا ہوگا کہ بہت سے شہروں میں سبحابہ رضوان اللہ علیہ مجموعین وطابعین رحمہ اللہ علیہما کی نمازیں غلط طریقے پر تھیں اور یہ بالکل لغو باطل ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے شتار جدی اس کو ہمارے بلاد میں قطب کہتے ہیں سمت قبلہ میں اس سے استدلال کرنے کو منع کیا اور فرمایا کہ حدیث شریف میں صرف مابعین المشرق والمغرب قبلہ آیا ہے یعنی مشرق والمغرب کے درمیان پوری جرد قبلہ ہے اور جن جنلات یا نو آبادیات وغیرہ میں مساجر قدیمہ موجود نہ ہو وہاں شرعی طریقہ جس سنت تو صحابہ رضوان اللہ علیہ سے ثابت ہے یہ ہے کہ شمس و قبر اور قطب بغیرہ کے مشہور و معروف ذرائع سے اندازہ قائم کر کے سمت قبلہ متعین کر لی جائے اگر اس میں معامولی ان حراق و میلان بھی رہے تو اس کو نظر انداز کیا جاوے کیونکہ حجب تصریح صاحب بدایا ان بلاد بعیرہ میں تحبی اور اندازے سے قائم کرتا جہد ہی قائم مقام کعبہ کے ہے اور اسی پر احکام دائر ہیں جیسے شریعت نے نین کو قائم مقام خلوج رہی کا قرار دے کر اسی پر نقص وضوح کا حکم کر دیا یا سفر کو قائم مقام مشقت کا قرار دے کر متعلقا سفر پر رخصت مرتب کر دی حقیقتا مشقت ہو یا نہ ہو اسی طرح بلاد بعیرہ میں مشہور و معروض نشانات و علامات کے ذریعے جو سمت قبلہ تحری و اندازے سے قائم کی جائے گی وہی شرعا قائم مقام کعبہ کے ہوگی علامہ بحر العلوم نے رسائل و رکعان میں اسی مضمون کو با الفاظ زیل بیان کیا ہے اور استقبال قبلہ میں شرط و ضروری صدر یہ ہے کہ نمازی کی رائے اور اندازے کے موافق کعبہ کے ساتھ مسامدت اور مسامدت محاذات واقع ہو جاوے اور ہم اس کے مکلف نہیں کہ وہ درجہ مسامدت و محاذات کا پیدا کریں جو علاق رسیہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اس لئے عام علامہ کا فتوہ یہ ہے کہ ان حراف مفسد صلاح وہ ہے جس میں مشرق و مغرب کا تفاوت ہو جاوے ہیں اس مسئلے کی مکمل تشریح اور حسابات کے ذریعے استقبال قبلہ کے مختلف طریقے اور ان کی شرائح حاصلیت پر مفصل قلاب میرے رسالے یعنی حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے رسالے سمت قبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْوُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْوٍّ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اَخْرَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ اور اگر تو لائے اہلِ کتاب کے پاس ہماری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلے کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو دجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا ان بے انصافوں میں خلاصہ تفسیر اور باوجود ان لوگوں کے سب کچھ سمجھنے کے ان کی ضد کی یہ حالت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہلِ کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کی دلیلیں جمع کر کے پیش کر دیں جب بھی یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کو قبول نہ کریں اور ان کی موافقت کی امید اس لیے نہ رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بھی منسوخ ہونے والا نہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قبلے کو قبول نہیں کر سکتے پس کوئی صورت موافقت کی باقی نہیں رہی اور جیسا ان اہلِ کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد ہے ان میں باہم بھی موافقت نہیں کیونکہ ان کا کوئی فریق بھی دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا مثلاً یہود نے بیت المقدس لے رکھا ہے اور نصارہ نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا اور خدا نہ خواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی طرح ان کی قبلہ منسوخہ غیر مشروعہ کو لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان نفسانی خیالات کو گو وہ اصل میں حکم آسمانی رہے ہوں لیکن اب بواجہ منسوخ ہونے کے ان پر عمل کرنا محض نفسانی تعصب ہے سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیالات کو اختیار کر لیں اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم قطعی یعنی وحیع پہنچے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعوذ باللہ ظالموں میں شمار ہونے لگیں جو کہ تعلیمِ حصادقینِ حکم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم ہونا بواجہ معصوب ہونے کے محال ہے اس لئے یہ بھی محال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیالات کو جن سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول جن میں سے ان کا قبلہ بھی ہے قبول کر لیں معارف و مسائل وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبِلَتَهُمْ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ قیامت تک کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا اس سے یہود و نصارہ کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلے کو تو کوئی قرار نہیں پہلے بیت اللہ تھا پھر بیت المقدس ہو گیا پھر بیت اللہ ہو گیا اب بھی ممکن ہے کہ دوبارہ بیت المقدس ہی کو قبلہ بنا لیں وَحَوَالَ بَحْرِ مَحِیدْ وَلَئِنِ اتَّمَعْتَ أَحْمَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہیں اور دراصل چھلانا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی یعنی ایسی چیز ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بفرض محال ایسا کریں تو بھی ظالم قرارتا ہے الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَتْتُمُونَ الْحَقَّ مَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُ مَوَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بے شک ایک فرقہ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو جان کر حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ شک لانے والا پھر تو نہ ہو شک لانے والا حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا خلاصہ تفسیر اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کا قبلہ مسلمین کو دل میں حق جاننے اور ربان سے نہ ماننے کا ذکر تھا اس آیت میں انہی اہل کتاب کا صاحب قبلہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دل میں حق جاننے اور زبان سے نہ ماننے کا بیان ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات و انجیل دی ہے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل میں آئی ہوئی بشارت کی بنا پر بحیثیت رسالت ایسا بے شک و شبہ پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیتوں کو ان کی صورت سے پہچانتے ہیں کہ بیتے کی صورت دیکھ کر کبھی شبہ نہیں ہوتا کہ یہ کون شخص ہے مگر پہچان کر بھی سب مسلمان نہیں ہوتے بلکہ بعض تو ایمان لے آئے اور بعضیں ان میں سے ایسے ہیں کہ اس عمر واقعی کو باوجود یہ کہ خوب جانتے ہیں مگر اخفہ کرتے ہیں حالانکہ یہ عمر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے حالانکہ یہ عمر واقعی من جانب اللہ ثابت ہو چکا ہے سو ایسے عمر واقعی ثابت من اللہ میں ہر حد فرد کو کہا جا سکتا ہے کہ ہرگز شک و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا ما عارف ما مسائل اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیح اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں ان میں کبھی شبہ اشتبا نہیں ہوتا اسی طرح تورات و انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح علامات و نشانات کا ذکر آئے ہیں اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقینی طور سے جانتے پہچانتے ہیں ان کا انکار محض عناد اور حد درمی کی وجہ سے ہے یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ پوری طرح پہچاننے کے لئے بیٹوں کی مثال دی گئی ہے ماں باپ کی مثال نہیں دی حانکہ آدمی اپنے ماں باپ کو بھی عائدتاً خوب پہچانتا ہے وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی پہچان ماں باپ کی پہچان کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ انسان اپنے بیٹوں کو ابتداء پیدائی سے اپنے ہاتھوں میں پالتا ہے اس کے بدن کا کوئی حصہ ایتا نہیں ہوتا جو ماں باپ کی نظر سے اوجھل رہا ہو بخلاف ماں باپ کے کہ ان کے عادہِ مستورہ پر اولادی کبھی نظر نہیں ہوتی اس بیان سے واضح ہو گیا یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہاں بیٹوں کو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پہچاننا مراد نہیں کیونکہ اس کی نسبت تو انسان پر مشتبع ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ بی بی نے خیانت کی ہو اور یہ بیٹا اپنا نہ ہو بلکہ مراد ان کی شکل و صورت وغیرہ کا پہچاننا ہے کہ بیٹا فی الواقع اپنا ہو یا نہ ہو مگر جس کو بحیثیت بیٹے کے انسان پالتا ہے اس کی شکل و صورت کے پہچاننے میں کبھی اشتبع نہیں ہوتا وَلِكُلِّنْ وِجَهَةٌ هُوَ نُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینما تكونوا يأتي بكم الله جميعا این اللہ على كل شيء قدیب ومن حیط فنجت فمل وجهك شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حیط فنجت فمل وجهك شطر المسجد الحرام وحیط ما كنتم فملوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُونَ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ بَخْشَوْنِي وَلِئُتِمْ وَنِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور ہر کسی کے باستے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ مو کرتا ہے اس کی طرف سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے